تو کل پورے دن پاکستان میں جو ہلچل ہوئی ہے جو سیاسی ہلچل ہوئی ہے جو فراڈ ہوا ہے جو منافقت ہوئی ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ایک زمانے میں سنتے تھے جب ای وی ایم نہیں ہوتے تھے بھارت میں بہت پہلے ٹی این سیشن جب آئے تھے الیکشن کمیشنر انڈیا کے بن کے اس کے پہلے کی بات جب یہاں پہ بوت کیپچرنگ ہوتی تھی اور یہ نا ہم سنتے تھے سٹوری کی باہو بلی آئے اور ہوا میں فائر کرا بوت وہ ستر اسی کے دشک کی بات ہے بھارت کتنا آگے نکل گیا پاکستان میں اس سے برا بوت کیپچرنگ تو ایک بات ہے دوستوں کہ باہو بلے گیا بوت کیپچرنگ کری کسی ریموٹ علاقے میں جہاں پہ میڈیا نہیں جہاں پہ پولیس نہیں سب کو دھمکایا فائر وائر کرا یہ ایک بات ہے گلت ہے لیکن یہ ایک بات ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دھاندلی اور بوت کیپچرنگ اس دیش کی آرمی کروا رہی ہے اب کل میں بیٹھا تھا ریپبلک کی ڈیبیٹ میں دوستوں اور رات کے دس بجی کی ڈیبیٹ تھی اور ارنب گو سوامی نے ایز یو جول ایگریسیولی اپنی ڈیبیٹ شروع کری اس میں کچھ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ارنب گو سوامی کا ایک سوال تھا اور وہ سوال بڑا سمپل تھا بڑا بیسک تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ارنب کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کیونکہ بڑا سمپل جواب تھا اور جواب کیا تھا ارنب کا اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا ایز اینڈیان آپ کو ہنسی آئی گی آپ کو ہنسی آئی گی کہ بول کیا دیا ان لوگوں نے اس وقت ارنب گو سوامی نے سوال کیا پوچھ لیا اور ان لوگوں نے کیا جواب دی دیا ارنب نے بولا یار جو تمہارے نواز شریف ہے نواز شریف کا تو جتنی بھی سیٹ اس وقت چل رہی تھی وہ قریب تیس چالیس تھی اور جو امران خان کے سپورٹر جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے ان کی سیٹ نبے سو تھی تو اس نے صرف یہ پوچھا ارنب نے کہ بھائیہ تیس بڑا ہوتا ہے کی سو تیس بڑا ہوتا ہے کی سو اور ایکچولی جو نواز شریف کے سپورٹر جو پینل میں بیٹھے تھے they ایکچولی سپورٹر کی تیس سو سے بڑا ہوتا ہے this is typical پاکستانی mathematics اس کا کوئی کاٹ نہیں اس کی کوئی توڑ نہیں ہے اور دوستوں جب ان کو ایسا لگا کہ ہمارا پیادہ یعنی کہ نواز شریف چناؤ ہار رہا ہے he is losing the elections right تب انہوں نے کیا کرا کہ ہر جگہ internet off mobile off یہ ballot box سے ballot نکالو چھاپ کے دوسرے بھرو اس کو مارو اس کو ایک پورا معال کر کے اور ٹی وی ٹی وی تو وہاں کا بکا ہوا ہے ایک ہوتا ہے کہ ٹی وی رولنگ پارٹی کی sympathetic ہے یا نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں sympathy والا معاملہ نہیں ہے بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے آپ کہہ ہیں کہ یہ ٹی وی چینل ہے یہ anti government stance لیتا ہے یہ ٹی وی چینل pro government stance لیتا ہے ایسا ہوتا ہے بھارت میں ایسا امریکہ میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں الگ story ہے وہاں پہ نہ pro ہے نہ anti وہاں پہ سیدھی بات ہے کہ army headquarter سے call آیا ہے کہ بیٹا تمہیں یہ گانا گانا ہے اور تمہیں یہ گانا گاؤگے اگر تمہیں یہ گانا نہیں گاؤگے جب تم نیچے اترو گے اپنے studio کی سیدھیوں سے تو سامنے کالی ویگو کھڑی ہے ویگو وہ گاڑی ہے دوستوں جو کہ آئی ایسا ہی والے پریفر کرتے ہیں آئی ایسا ہی کے پاس کسی بھی پاکستانی سے پوچھو کہ ویگو کھڑی ہے تو پھر دیکھنا پیٹ میں پانی جیسا ہو جائے گا ماتھے پہ پسینہ ٹانگیں کھاپنا چرو کیونکہ نیچے studio کے ویگو کھڑی ہے سب کو یہی بولا ہے باقی آپ کی جو مردی سب لوگ وہی بول رہے ہیں جو فوج چاہتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ نے نوٹس لیا ہے پاکستانی elections کا اور امریکہ نے بولا ہے کہ پاکستانی آرمی کے اوپر جانچ پڑتا لہونی چاہیے یہ لوگ دھاندلی کر رہے ہیں چناؤں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دیکھیں ایسا ہے دوستوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چناؤں میں اس سے امریکہ کو فرق پڑتا امریکہ کی طرف سے پاکستان کل بھاڑ میں جاتا ہے آج بھاڑ میں جائے آج بھاڑ میں جاتا ہے اسی وقت بھاڑ میں چلا جائے ایشو کچھ اور ہے ایشو یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ دھاندلی پاکستانی فوج کس کے کہنے پر کروا رہی ہے کہیں نہ کہیں امریکہ کو یہ پتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہے چین اب کیسے کھڑا ہے پیچھے چین یہ بھی سن لیجئے ایسا ہے کہ جب تک امران خان ویسٹ کو گالی دے رہا ہے امریکہ کو گالی دے رہا ہے یہ تو چین کو ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن جب امران خان چائنہ پاکستان ایکنومک کوروڈور بند کروا دیتا ہے جس میں چین نے پچاس ارب ڈالر لگائے ہیں اور چین کی منشہ ہے کہ اور پچاس ارب ڈالر لگائیں جب وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوروڈور کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے تین ساڑھے تین سال یعنی کہ پورا بیلٹ اینڈ روڈ اینیش فلیکشیف وینچر تو وہی ہے فلیکشیف وینچر تو وہی ہے وہ فضا وہیں پہ ہے چین وہاں پہ پاکستان کے اندر آج چین چھاتھی پیٹ رہا ہے ماتھا پیٹ رہا ہے کہ کون سی بری گھڑی تھی جس میں ہم پاکستان کے اندر گھسے اور ہم نے سی پیک کر آپ سی پیک کو زندہ کرنا بہت ضرور ہی ہے زندہ کرنے کے لیے آپ کو پولٹیکل لیڈرشپ چاہیے پولٹیکل لیڈر آپ کو ایسا چاہیے جو آپ کے کنٹرول میں ہو تب وہ جا کے ان ٹی سی دی ڈیل سائن کرے گا نواز شریف کو جو پک کر رہا ہے آرمی نے وہ تو آرمی نے پک کر رہا ہے کیونکہ نواز شریف کہہ رہا ہے اب میں آپ کی بات مانوں گا اور میں سمجھ گیا کہ میں نے پاسٹ میں جو گلتیاں کری تھی آپ سے پنگے لیے تھے میری گلتی تھی میں مانتا ہوں مجھے جیل بھیجا مجھے جدہ بھیجا مجھے یا بھیجا وہاں یہ سب نواز شریف کہہ رہا ہے لیکن پاکستانی فوج کے پیچھے کون کھڑا یہ بہت کم ڈسکشن میں ہے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں آج پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑا ہے چائنہ چائنہ اوپر سے ان کو ڈنڈے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسا بندہ لاؤ جو ہمارا ہاں کرے جو ہم بولیں گے اس پہ ہاں کرے اور چائنہ پاکستان اکنومک کوریلور کو دوبارہ زندہ کرے کیونکہ فلیکشپ وینچر ہے وہ بیلٹن روڈ انیشیٹیف کا یار اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دیہ سکیڑ وہ ٹر کے مارے تھر تھر کام پرے اب وہ کہہ رہے ہیں لاؤ اس کو بندے کو یہ شروع کرے گا ان کو پتا ہے کہ نواز شریف کھا ہوا ہے یہ کرپٹ آدمی ہے ہائیلی کرپٹ آدمی ہے نواز شریف یہ اس کا بھائی اس کا پورا خاندان they are highly corrupt people اور چین کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں corrupt جن کو پیسہ دے دو وہ کام کر دیں this is what China wants اب بتاتا ہوں امریکہ سے کون کون سے وہ بڑے لوگ ہیں بڑے politicians ہیں جنہوں نے اس میں کچھ چھوٹے لوگ بھی ہیں اس میں کچھ گھٹیا لوگ بھی ہیں اس میں کچھ C category کے B grade لوگ بھی ہیں اور اچھے بھلے لوگ بھی ہیں دونوں کا میکسن بھائی شروع کرتے ہیں C category کے B grade لوگوں سے اس میں آتی الہان عمر منیسوٹا سے یہ کہتی ہے کہ بھائی میں بڑی troubled ہوں مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کے چناؤں میں interference کرا ہے legitimacy of any government rests on fair elections free of manipulation intimidation اور fraud یہ سب اس نے الہان عمر نے بات کری میں بتا رہا ہوں یہ اسامہ بن لادن کی سگی بہن ہے ریڈکل اسلامیسٹ رائٹ جب میں سگی بہن کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا اصل میں سگی بہن ہے محورتن کہہ رہا ہوں سگی بہن ہے یہ اسامہ بن لادن کی اور بہت ہارڈکور ریڈکل اسلامیسٹ اس نے چونچ کیوں کھولی اپنی اس نے چونچ اس لیے کھولی ہے کیونکہ اس نے عمران خان سے پیسے لے رکھے ہیں یہ فوٹوگرپ دیکھئے فوٹوگرپ دیکھئے یہ الہان عمر ہے عمران خان کے ساتھ اور یہ گئی لائن آف کنٹرول پہ اور اس نے بھارت کے اوپر زہر اگلا ہے آج کی تاریخ میں یہ کیوں کر رہی ہے کیوں عمران خان کے سپورٹ میں کھڑی ہے کیونکہ عمران خان نے اس کو کھجور دی ہے اس نے پیسے پرابت کریں یہ اس نے مو کھولا ہے اب ہے جازمین کروکٹ جازمین کروکٹ ٹیکسس کی ہیں یہ کہتی ہیں کہ we are very concerned by manipulation I agree with state department basically US کے state department نے بولا ہے کہ probe against پاکستان آرمی پاکستان آرمی کی جو دھاندلے باجی ہے اس کے خلاف probe کرا جائے اس کے خلاف investigation کرا جائے چھانبین کری جائے اس کے علاوہ روکھنہ ہے کیلیفونیا کے یہ بھی بڑے چنتت ہیں سوزن وائلڈ ہے گریگ سیزر ہیں واکوین کیسٹرو ہیں یہ سارے کے سارے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کاروائی ہونے چیز یہ اب آوازیں آپ کو یوکے سے بھی آئیں گے ایک آدھ دن میں آپ کو جرمنی سے آئیں گی فرانس سے آئیں گی ہر جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ پاکستانی فوج نے کر دی دھاندلی پاکستانی فوج یہ طاقت کہاں سے آتی ہے یہ پاور کہاں سے ہے اتنا پاور کہاں سے آیا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانی فوج کو اس مقام پہ بیٹھانے والی پاکستان کی عوام دوستوں جو آج رو رہی ہے کہ ووٹ کو اس زردو جو پاکستانی عوام رو رہی ہے کہ دھاندلی کر دی تم لوگوں نے بنایا تھا ان کو خدا تم لوگوں نے ان کو مسیحہ بنایا تھا تم لوگوں نے بولا تھا کہ ہاں کیوں دیکھو سب سے پہلے تمہارے دل میں ہندوؤں کے خلاف اور بھارت کے خلاف زہر تھا زہر تھا شروع سے تو ہندوؤں کو مارنے کے لیے ہندوؤں کو کاٹنے کے لیے تمہیں فوج چاہیے تھی اور وہ فوج کیونکہ تمہاری نفرت اتنی زیادہ تھی ہندوؤں سے اتنی زیادہ تھی بھارت سے اتنی زیادہ نفرت تھی اتنا زیادہ زہر تھا ہمارے لیے تمہارے دلوں میں تو تم نے ایک فوج کو بولا کہ نہیں ہم تمہیں سارے اقتدار دیتے ہیں ساری اتھارٹی دیتے ہیں ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں تم چنتہ مت کرو بس تم ہندوؤں کو پریشان کرو تو ہمارے اوپر جنگیں مسلط کری گئیں ہمارے اوپر جنگیں ڈالی گئیں فورس کری گئیں چاہے 47-48 کی بات ہو چاہے 65 کی ہو چاہے 71 کی ہو چاہے 1999 کارگل کی ہو ہر جگہ پاکستان نے ہمارے اوپر جنگ فورس کری ہمارے ساتھ انسرجنسی کروائی ٹیررزم کروائی ٹیررزم کہاں پہ کشمیر اور پنجاب میں اور جگہ انسرجنسی فنڈ کری ٹیرر بوم بلاسٹ فنڈ کرے چاہے آپ 1993 ممبئی بوم بلاسٹ لے لیں چاہے آپ 26 گیرہ لے لیں چاہے آپ پارلیمنٹ اٹیک لے لیں چاہے آپ اکشردام ٹیمپل کا اٹیک لے لیں چاہے آپ ڈیلی میں جو سروشن نگر میں بلاسٹ ہوئے تو وہ لے لیں آپ پورے بھارت میں جہاں جاں بلاسٹ ہوئے آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ کو پتا لگ جائے گا پاکستانی آئی ایس آئی کا پاکستانی آرمی کا جہاں جہاں پہ ہاتھ اٹس ویری کلیر دنیا مانتی ہے کہ پاکستان یہ سب بے گفی کرتا ہے یہ گلت کرمیل حرکتیں ٹیررز ٹیکس کرتا ہے اس لیے پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں ڈال رکھا ہے ایک نہیں چار چار بار تو دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ آج جو پاکستانی قوم چھاتی پیٹ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دگا ہو گیا ہمارے ساتھ فوج نے دھوکہ کر دیا اور فوج کو بیرکوں میں رہنا چاہیے فوج کو باہر نہیں آنا چاہیے اس فوج کو تم ہی نے تو